دجال کسٹ نمبر ایک صورتحال جو بھی ہو ایک چیز بہرحال کنفرم ہے کہ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو آگاہ کیا سب سے پہلے تو دجال لفظ کی حقیقت پر اگر غور کریں تو اس کا مطلب جھوٹ، مکرو فریب اور دھوکہ ہے احادیث پر اگر غور کریں تو دجال ایک ایسا شخص ہوگا جس کی دائیں آنکھ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوگی اور وہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بائیں آنکھ کا استعمال کرے گا ایک اور نشانے اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں دوزخ لے کر گھوم رہا ہوگا جسے وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگا اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی ایک دوسری حدیث میں اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ایک آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا لیکن شام تک وہ اپنے ایمان سے پھر چکا ہوگا یعنی دین کے بارے میں شکوک و شبات کا ایسا جال بچھا دیا جائے گا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ دجال کسی جیتے جاگتے انسان یا شخصیت کا نام ہے یا کسی نظام کا اس زمن میں مختلف آرائے موجود ہیں چنانچہ جو لوگ اسے نظام سمجھتے ہیں ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ احادیث میں بتائی گئی نشانیاں کافی حد تک پورا ہو چکی ہیں اور یہ نظام دنیا میں جنم لے چکا ہے دجال ایک شخصیت ہے نظام ہے وہ اس دنیا میں آئے گا یا آ چکا ہے یہ سب سوالات اس ویڈیو کا موضوع نہیں ان سوالات کا مستند جواب علمہ کرام ہی دے سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر اوپر ذکر کیے گئے سوالات پر بات نہیں کی جائے گی تو آخر اس ویڈیو میں کس چیز پر گفتگو کی جائے گی احادیث میں اس خطرے سے بچنے کا جو وظیفہ موجود ہے اس کے مطابق ہر جمعے کو سورہ کحف کی تلاوت آپ کو دجال کے فتنے سے نبٹنے میں مدد دے سکتی ہے یہ وہ نکتہ ہے جس کے بارے میں میں اس ویڈیو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ سورہ کحف میں کیا چیز ایسی ہے جو دجال کے خطرے سے بچنے میں مدد فراہم کرتی ہے میں نے جب اس بارے میں گوھر کیا تو دجال کے بارے میں بیان کی گئی نشانیوں اور سورہ کحف میں بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ایک عجیب سا ربط نظر آیا اس واقعے کو اگر مختصر بیان کروں تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کی روداد ہے سفر شروع کرنے سے پہلے خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو خبردار کرتے ہیں کہ سفر کے دوران ہونے والے واقعات پر آپ سبر نہ کر سکیں گے اس لئے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ اس سفر پر روانہ نہ ہو حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ خاموشی اختیار کریں گے چنانچہ دونوں احباب سفر پر روانہ ہوتے ہیں ایک اچھی حالت کی نئی کشتی کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں جہاں پہنچنے پر حضرت خضر اس کشتی کے ایک حصے کو اس طرح توڑ دیتے ہیں کہ وہ کشتی عیب دار نظر آئے حضرت موسیٰ یہ اس طرح دیکھ کر چپ نہیں رہ پاتے اور حضرت خضر سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کشتی کے مالک ہمارے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آئے اور آپ نے ان کی مہمان نوازی کا صلح ان کی کشتی کو توڑ کر کر دیا حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی مطمبع کیا تھا کہ تم میرا ساتھ نہیں دے پاؤگے حضرت موسیٰ حضرت خضر سے معذرت کرتے ہیں اور یہ احباب آگے روانہ ہوتے ہیں ایک بستی میں پہنچ کر انہیں بھوک ستاتی ہے اور وہ بستی والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں لیکن بستی والے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں وہاں حضرت خضر کو ایک دیوار نظر آتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے حضرت خضر اس دیوار کو بلا معاوضہ ٹھیک کر دیتے ہیں اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے پوچھے بنا نہیں رہ پاتے کہ آپ نے یہ دیوار بغیر معاوضے کے کیوں ٹھیک کی وہ حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ آپ اگر اس دیوار کی مرمت کا معاوضہ طلب کرتے تو ہم کھانے کا بندو بس کر سکتے تھے حضرت خضر پھر انہیں ان کا وعدہ یاد دلاتے ہیں اور حضرت موسیٰ ان سے معذرت کرتے ہیں آخری محلے میں حضرت خضر کو ایک بچہ نظر آتا ہے جسے وہ پکڑ کر قتل کر دیتے ہیں یہاں پر پھر حضرت موسیٰ ضبط نہیں کر پاتے اور ایک بچے کے ناحق قتل پر حضرت خضر سے سوال کرتے ہیں حضرت خضر اس بار موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تمہارا اور میرا ساتھ یہی تک تھا لیکن میں تمہیں ان واقعات کی مسئلت سے آگاہ کیے دیتا ہوں وہ حضرت موسیٰ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کشتی کو اس لیے عیب دار کیا کیونکہ اس قصبے کا بادشاہ ایک ظالم شخص تھا جو اچھی حالت کی کشتیوں پر بزور طاقت قبضہ کر لیتا تھا چنانچہ کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تاکہ کشتی کے مالک اپنی جائز دولت سے محروم نہ ہو دیوار کو بغیر معافظے کے ٹھیک کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی جس کے نیچے ان کے باپ نے دولت چھپا رکھی تھی حضرت خزر نے وہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی اسے ٹھیک کر دیا تاکہ اس کے نیچے چھپا خزانہ ظاہر نہ ہو اور بچے بڑے ہو کر اسے نکال سکے بچے کو قتل کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ بچہ ایک سرکش طبیعت کا مالک تھا جو بڑا ہو کر اپنے والدین پر ظلم کرتا اور انہیں شرک پر مجبور کرتا چنانچہ حضرت خزر نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین اس بچے کی اعزاء رسانی سے محفوظ رہ سکے اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ کئی چیزیں کئی واقعات ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں آپ ایک خاص نکتہ نظر سے دیکھیں اور وہ آپ کو غلط نظر آئیں یا آپ ان واقعات کے پیچھے موجود مسلحت دیکھنے اور سمجھنے کے قابل نہ ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ ان تینوں واقعات کے پیچھے موجود مسلحت کو نہیں دیکھ پائے لیکن لازم نہیں کہ بظاہر غلط نظر آنے والے واقعات ہمیشہ غلط ہی ہوں اب آپ دجال کے بارے میں بتائی گئی سب سے بڑی نشانی کہ وہ دائیں آگ سے کانہ ہوگا کے بارے میں سوچیں آج آپ کو کئی مثالیں ملیں گی جہاں کئی بہترین چیزیں صرف اس لیے بوری نظر آتی ہیں کیونکہ انہیں ایک خاص ورلڈ ویو اور ایک خاص نکتہ نظر کے تحت مسلط کیا جاتا ہے بائیں آگ سے دیکھنے والے دائیں طرف موجود مسلحت دیکھنے سے کاسر ہیں ایک مسلمان صبح ایمان سے بھرپور ہوتا ہے شام میں اس کی دائیں آگ بند کر کے بائیں آگ سے ایک چیز دکھائی جاتی ہے اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے دھوکے اور دجل و فریب کے اس جال میں اگر موسیٰ اور خزر کے واقعے کو ذہن میں رکھا جائے تو امید کی جا سکتے کہ آپ کی دائیں آنکھ کھلی رہے گی کس نمبر دو امام مہدی علیہ السلام کی تلاش حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے اس خوف سے کہ مسلمان مجھ ناتما کو اس عظیم الشان کام کے لئے چن لیں اس لئے مکہ چلے جائیں گے اس زمانے کے اولیاء کرام اور عبدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں مہدی ہونے کے بعض لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے کونے رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک تواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی اس واقعی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ نیدہ آئے گی اس کا ترجمہ یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے اس کا حکم سنو اور مانو اس آواز کو اس جگہ کے تمام خواس اور عوام سن لیں گے اس عبارت میں ہے کہ جھوٹے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے ہمارے سامنے حضرت امام مہدی نامی کتاب مولف مولانا زیاء رحمان فاروقی شہید رحمت اللہ میں موجود ہے جس میں دلائل سے پچیس چھوٹے دائیان مہدیت کا مکمل تعرف ہے گویا یہ علامات بھی ظاہر ہو چکی ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تفصیلات آگے آ رہی ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں علامات حضرت امام مہدی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمہ تو زہرہ کی اولاد میں سے ہیں آپ کا قد و کامت قدر لمبا بدن چوس رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق آلیہ کی طرح کے ہوں گے آپ کا اسم شریف محمد والد کا نام عبداللہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے آپ کا علم لدنی ہوگا یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے بیعت کے وقت عمر چالیس سال ہوگی خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کے مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی شام، عراق اور یمن کے اول اکرام اور عبدال اعظام آپ کے زیر سائع آ جائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے اور یہ ایک خزانہ جو کعبے میں دفن ہے جس کو رتاج القعبہ کہا جاتا ہے اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے ابودعود میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت کے حصول کے لیے پہنچے گا اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا اور یہ لشکر تخت و تاراج کرتا ہوا راستے میں ہی بہت سے عیسائیوں اور بددینیوں کا صفایہ کر ڈالے گا سعادت کے قاتل امام مہدی کے مقابلے میں اس سے پہلے سعادت کا قاتل انوان کے تحت ایک شخص کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سعادت کو قتل کرے گا اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا وہی شخص اہل بیعت کا دشمن ہوگا جس کی نتیال قوم بنو کلب ہوگی یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ سکی اور سب دھسا دیے گئے البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور عمال کے موافق ہوگا مگر ان سے صرف دو آدمی بچ جائیں گے ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلع کیا جائے گا اور دوسرا سفیانی کو اس دھسنے والے واقعے کی اطلاع دے سلیب کے پجاریوں کا اتحاد عرب فوج کے حضرت امام مہدی کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کسیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے عقید مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ بارہ ہزار فوج ہوگی حضرت امام مہدی مکہ سے کوچھ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے امام مہدی علیہ السلام کا جہاد دمشق کے قرب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنہ سامنا ہوگا اس وقت امام مہدی کی فوج کے تین گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ نصارہ کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر و اہد کے شہدہ کے مراتب حاصل کر لیں گے اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارہ پا لیں گے گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی یہ حق بات کی خاطر جان اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا دوسرے دن پھر مارکار آئی حضرت مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہ پلٹیں گے پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے اسلام اور سلیب کا تیسرا مارکہ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا اہد لیے میدان کارزار میں آئیں گے آپ کے ساتھ ہی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوے شہادت کو پا لیں گے شام کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے اس دن خداوند کریم ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور بے سرو سما ہو کر نہائیت زلیل و رسوہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے مسلمان ان کا تاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کریں گے چوتھا مارکہ اور اسلام کی فتح چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رسد کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نورد آزما ہوں گے اس فتح کے دن حضرت مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے لیکن ان جانبازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے ایک فیصد آدمی بچاؤ نفاظ اسلام اور قسطنطنیہ کی فتح بعد ازاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے بہیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنی اصحاق کے ستر ہزار بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ اسطنبول کو آزاد کرائیں جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ وکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی حیبت کی وجہ سے گر پڑے گی ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے تشریح اس کی اس عبارت میں ہے کہ فصیل نعرہ تکبیر سے گر پڑے گی اس کا مفہوم یہ ہے یعنی وہ فصیل مجاہدین کے حملوں سے ان کی ذرا بھی حفاظت نہ کرے گی تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے بلفرض اسے دیوار کے حقیقی گرنے پر محمول کیا جائے تو بھی کچھ بائید نہیں ہے دجال کی خبریں ملنا شروع ہوں گی حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک سات سال کا عرصہ گزر چکا ہے امام مہدی علیہ السلام ملک انتظام و انسرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرمالیں گے لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفت روانہ فرمائیں گے وہ وفت پانچ یا نو سواروں پر مشتمل ہوگا ان سواروں کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھونوں کے رنگ تک جانتا ہوں اور اس وفت میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا ظہورِ دجال اور اس کے مختلف دعاوی السادق الامین دجال یہودیوں میں سے ہوگا عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا دائیں آکھ میں پھلی ہوگی گھنگردار پال ہوں گے سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا سب سے پہلے ملک عراق اور شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر وہاں سے اسفہان چلا جائے گا اسفہان میں اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہی سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے اس کی پہشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دجال کے حوالے سے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل داستان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین